قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عصمت امری قرآنی قوق نجاتی قرآنی نفت حیاتی قرآنی طرح رباتی قرآنی عصمت امری قرآنی قوق نجاتی نیک سال پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ستر ہزار گناہ کا مطلب ہوتا ہے لا محدود ایک دفعہ حضرت امی سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ہم نساء الجنہ الدنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں آپ نے فرمایا بلنساء الدنیا قوم سلمہ دنیا کی عورت تو انہیں کہا یا رسول اللہ وہ کیسے یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں اور وہ تو مشک امبر زافران کافور سے بنی ہیں پاک پاکیزہ ہیں تو آپ نے فرمایا امی سلمہ بسلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز و جل امی سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے اس وجہ سے اللہ بلبس اللہ وجوہن نور اللہ ان کے چیروں پہ اپنا نور ڈالے گا واجسادہن الحریر اور ان کے جسم کو رشمی لباس سے سجائے گا وامشاتہن الذہب اور ان کی کنگیاں سونے کی بنائے گا ومجامرہن الالو یہ معنی دھکھاتا ہے یہ جو اود ہے الو اس کو کہتے ہیں مجمار مجمار کا اردو میں لبس دھونی دینے کی چیز ہے اس میں مجامر جمع ہے مجمار کہ اس طرح ان کے سامنے ہوں گے اور اس میں اود جل رہا ہوگا اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہوگی یہ دنیا کی اود ہے ساری مسجد میں خوشبو آتی کی نہیں آتی ماتھی سی چیز ہے تو وہ کیا چیز ہوگی اور خوشبو ایک بہت بڑی بہت بڑی یعنی فریش کرنے والی ایک نعمت اللہ نے بنائی ہے کہ دماغ کی غزہ ہے خوشبو آنکھوں کی غزہ ہے سبزہ اور دماغ کی غزہ ہے خوشبو اللہ تعالی نے اس کو خوشبووں سے بھر دیا ہے عرفہا لہم کا ایک ترجمہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالی ان کے لیے خوشبودار بنا رہا ہے عرف خوشبودار بنانا ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ عرفہا لہم کہ آج آؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے پھر ایسی جنت دوں گا جس میں خوشبویں خوشبو ہوگی اور ایسی خوشبو ہوگی کہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑے بعد ختم ہو جاتی ہے وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے گی اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی خوش و خرم رکھے گی